بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حکم صلی اللہ علیہ محمد نبی امی اللہ علیہ وسلم اسلیم ایک شیر ہے کہ کاغذ میں دب کے مر گئے لے کتاب کے دیوانہ بے پڑے لکھے مشہور ہو گیا میں سب سے پہلے تو آپ تمام اعباب کا انجہائی مشکور ہوں کہ میری حوصلہ افضائی اور عزت افضائی کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے اپنے قیم کی وقت میں سے وقت نکال کے جو ہے ہمیں انعیت فرمایا شاید لفظ اس سے وہ حق ادا نہ ہو سکے میں بتاتا چلوں کہ تحریر ہی میرا میدان رہا تقریر کبھی میدان نہیں رہا میں اپنی زندگی میں پہلی مردبہ پبلک گیردن سے مخاطب بھو بشری کتابوں کے پیشے نظر اگر کہنے میں کوئی ایسی پوتا ہی ہو جائے تو میں پیشی معذرت کو ہوں میں اکثر احباب کے نام سے واقع نہیں ہوں کیونکہ میرا جو عدبی ہلکہ ہے جن لوگوں سے میرا تعلق ہے میں سن سے تعلق رکھنا ہوں کراچی بیسکلی میرا ہیدراباس سے تعلق ہے تو یہاں بہت کم آنا جانا ہوتا ہے میں سب سے پہلے تو جن جن لوگوں نے میں ہمارا سب تاغل کیا ہے یہ جو تنکر جرنلیسٹ یہ جو ینگ ڈائلاک فورم ہے میں ان کا بہت ممنون اور مشکور ہوں اور جو یہاں کے مہمان جو پی اچی او سی میں جن جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے میں تمام کا مشکور ہوں میں بتاتا چلوں کہ رہین ابھی جب یہ جو کمپیرنگ کر رہی تھی میں اپنا تاروخ وہاں سے کروانا چاہوں گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں رائٹر ہوں میں بیسکلی جب سے غوش سنبھالا ہے ایک سوشل ورکہ رہا لکھا کرتا تھا مختلف اداروں کی جب خرابیاں اور خانیاں دیکھتا تھا تو اداروں میں ایک اکلیکیشن لکھا کرتا تھا نہیں برداشت ہوتا تھا اس سے کمپیرنگ آتی رہتی تھی لوگ مقصد چونکہ سوشل ایکٹیویٹ یہ حلقہ احباب تھوڑا سا بسی ہے اللہ نے مخلوق کی خدمت کا موقع دیا تو لوگ اس قابل سمجھتے تھے جاتے لکھتے 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 مجھے پتا نہیں چلا کہ میرے ایک دوست نے میری درخواست اٹھائی اور وہ ایک اخبار میں بھیج دی واللہ علم میں اسے درخواست سمجھتا تھا انہوں نے اس کو مضمون کہا وہ مضمون بائیس اخبارات میں چھپ گیا مجھے پتا نہیں تھا دوست نے لاکر لکھایا اور اس کے بعد مجھے انچسٹ کیا کچھ دوستوں نے کے لکھنا شروع کریں میں نے لکھا 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 مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے یا نہیں میری اتنی نہیں گئے لکھتے لکھتے مجھے پاکستان پیٹرل یونین آف کولنمس جیسا ہے خوبصورت پلیٹ فارم مجھے سر آگیا تھوڑا سا ماہ سے نکھار پیدا ہوا ساتھ آٹھ سال سے میں ان سے منسلک ہوں دو ہزار تیرہ میں یہ تنظیم وجود میں آئی اور دو ہزار تیرہ میں میں نے اس کو جوائن کیا اور جب سے آج تک ان کے ساتھ ہیں ہمارے وقتن فوقتن ورکشاپ ہوتے رہتے ہیں اس میں تو ہماری اس قسم کی گیترنگ ہوتی ہے مختلف تقریب ہے رونمائی ہمارے ہیں کم ہی ہوتی ہے کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ کو بتائے کہ یہ نوجوان قولم نریسوں کی ایک تنظیم ہے تو اس میں کم عمد جو ہے ہم تو سیکھنے والے لوگ ہیں یہاں بھی میں جو ہے وہ سیکھنے ہی کا جو ہے وہ عمل سے گزارا ہوں اور ہمیں پاکستان فیڈل یونین آف قولم اس کا اگر پلیٹ پارا ہوں نظیب نہیں ہوتا یہ یہ میسرم نہ آتا تو شاید میں بھی آج یہاں اسلام آباد میں نہیں ہوتا اور آپ جیسے اچھے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی تو میں پاکستان فیڈل یونین آف قولم اس کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ جو فروغ شہباز بھائی ہیں فروغ شہباز وڑائی صاحب یہ اور ہمارے دو تین دوستے جو ان کے فاؤنسر میمبر تھے انہوں نے اس تنظیم کو جو ہے اور ہمیں یہ لکھنے کا بھی یعنی ان تحاریر کو کمپائل کر کے کتاب کی شکل میں یعنی کہ لانے کے یہ آئیڈیاز لیے ہمیں اسی آرگنیزیشن سے ملے ہیں تو میں پہلے وزار کر چکا ہوں کہ اس شیر کے محفوم کو سمجھی گا کہ یہ میرا کام نہیں تھا حافظاتی طور پہ لکھاری بن گیا یا قدرت کو شاید یہی منظور تھا لیکن الحمدلللہ جیسے شاید کازمی صاحب نے کہا کہ پہلی کتاب میں بشری تقاضے کے پیشن عظر بے شمار خامیاں رہی ہوں گی اس میں بے شمار غلبیاں رہی ہوں گی میرا کسی عدبی غرانے سے تعلق نہیں ہے نہ مجھے ورسے میں یہ چیزیں ملی ہیں اور بس گاتے گاتے جو کہتے ہیں کہ گوئیا بن گیا ہمیں کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی یہ تو ہمیں پلیٹ فارم پی ایو سی کا میسر آیا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ہم تو ابھی بھی سیکھنے تو میں پیشگی آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا اس میں کسی بھی قسم کی کمی کو تائی رہ گئی ہو یہ کسی کو کوئی بات اس کے اندر ناغوار گذری ہو اور میں چاہوں گا کہ میں اپنی جگہ لوں اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا گو رہے کہ اللہ پاک اس کتاب کو پذیرائی نصیب فرمائے میں آخر میں ایک پتبہ پھر تمام احباب جو تینکر جرنلیس ڈائلگ فورم ہیں اور پی ای ایو سی اسلام بات چپٹر کے جو ہمارے دوست نے آ کر میری حصلہ افضائی کر میں ایک آخری بات بزار کرتا چلوں کہ اختر ایوب خان سیلئر وائز پریزیڈنٹ پاکستان فیٹرل جونیون آف کولمیٹ میں پچھلے دسمبر میں اس آرگنیزیشن کا سینٹرل باڈی میں سیلئر وائز پریزیڈنٹ کا سالانہ ہمارے ایلیکشن ہوتے لیکن چونکہ یہ کتاب اس وقت چھتی تھی تو یہ بائی بسکی نہیں ہے کوویٹ کی وجہ سے مجھے تقریب کی وہ نہیں مل پا رہی تھی تو یہ اس کے اندر ذمہ داری اگر میری مینشن ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ اس تناظر میں نہیں اب چونکہ ہماری ایک جناب افتر علیو خان صاحب جو اپنے جزبات ازبار کر رہے تھے ہماری دعائیں ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہیں جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے اور گل سٹ جانے کے بارے